دوستو میں ریاض احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ایک خطرناک آغاز کے بعد پاکستانی بلے بازوں نے ایک لا جواب کم بیک کیا اٹھارہ رنز پر تین وکٹیں گرنے کے بعد یوں لگتا تھا کہ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے کسی بھی انگز کے مقابلے میں سب سے کم سکور پر آؤٹ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد سیم عیوب اور سعود شکیل نے انگز کو سنبھالا دیا اور اٹھانوے رنز کی ایک شاندار اور بہترین پار نشست قیم کر کے اور اٹھانوے رنز کی ایک بہترین اور شاندار پار نشست کر کے سیم عیوب اپنے پچاس رنز مکمل کر کے آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد سعود شکیل کو محمد رزوان نے جوین کیا اور پھر محمد رزوان اور سعود شکیل کے درمیان ایک زبردست شراکت قیم ہوئی ایک بہترین شراکت قیم ہوئی محمد رزوان اور سعود شکیل نے پاکستان کی انگز کو اس طرح آگے بڑھایا کہ پاکستان کے اوپر جو بنگلہ دیش کے خلاف پہلی انگز میں خطرات منڈلا رہے تھے وہ خطرات بنگلہ دیش کی اطراف ان کا رخ سعود شکیل اور محمد رزوان نے مور دیا ان دونوں کے درمیان ایک سو اٹھانوے رنز کی پارٹنشست ہوئی ہے جو کہ ابھی بھی جاری ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیٹور کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اسے پبلش کرنے میں تھوڑی سی جو دکت میں پیش آتی ہے لیٹ سویر ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم مذہرات خواہ ہیں محمد رزوان ایک سو نو رنز بنا کر ابھی بھی کریز پر موجود ہیں اور دوسری طرف سعود شکیل نے بھی اپنی شاندار سنچری مکمل کر لی ہے جو کہ اس وقت رزوان کے ساتھ کریز پر موجود ہیں تو اوورال پاکستان نے چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکانوے رنز بنا لیے ہیں ایک مضبوط پوزیشن حاصل کر لی ہے پاکستان نے تو ابھی اس سے آگے دیکھتے ہیں کہاں تاں اس سکور کو لے جاتا ہے کیا پاکستان کی ٹیم ایک اچھا سکور کر کے انگز کو ڈیکلیر کرتی ہے یا پھر اپنی انگز کو مکمل کرتی ہے آل اوٹ کی طرف جاتی ہے لیکن اس وقت پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ